اسلام علیکم دوستو ماسٹر الیکٹریشن یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں یہ جو آپ ہولڈر دیکھ رہے ہیں اس ہولڈر کی جگہ میں یہاں پر LED ٹیوب لائٹ کو لگانے والا ہوں تو جو لوگ اس فیلڈ میں بلکل نیو ہیں اور الیکٹرک کا کام سیکھنا چاہتے ہیں یعنی الیکٹریشن بننا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں پروپر طریقے سے LED ٹیوب لائٹ لگانے کا طریقہ بتانے والا ہوں تو اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے تو سب سے پہلے میں ہولڈر کا اوپر والا کور نکال لیتا ہوں کور نکالنے کے بعد اسکرو ڈرائیور کی مدد سے میں جو اسکرو لگا ہوئے اس کو کھول لیتا ہوں تو اسکرو کھولنے کے بعد ٹیسٹر کی مدد سے کیونکہ آپ کے پاس پورے ٹول ہونے چاہیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تو ٹیسٹر کی مدد سے میں جو اس کے وائر لگے ہوتے ہیں ہولڈر کے میں ان وائر کو یہاں سے نکال لیتا ہوں ان کے آپ اسکرو کو کھولیں گے تو وائر بڑی آسانی سے یہ باہر آ جائے گا تو میں نے کرنٹ بھی چیک کر لیا ہے اس میں کرنٹ نہیں آ رہا تو اب پلاس کی مدد سے ان وائر کو اوپر سے آ کٹ دیں چاہیں تو ٹیپ بھی لگا لیں اس میں اس کے بعد جو جنکشن ہے دیوار پر اس جنکشن میں اس وائر کو ڈال دیں تو اب آ جاتے ہیں ہم اپنی ٹیوب لائٹ کی طرف تو یہ ایلی ڈی ٹیوب لائٹ ہے چالیس وائٹ کی جو کہ ایک روم میں لگائی جاتی ہے آپ کہیں باہر کی سائٹ پر لگانا چاہیں تو اس کو ایسی جگہ پر لگا سکتے ہیں جہاں پر پانی نہ پڑتا ہو ورنہ پانی سے یہ خراب ہو جاتی ہے تو اس ٹیوب لائٹ کو ہم جلدی سے اس باکس سے نکال لیتے ہیں اس کے باکس سے تو باکس سے ہم نے لائٹ کو نکال دیا ہے اب یہ جو آپ بریکٹ دیکھ رہے ہیں جو اس میں لگے ہوئے ہیں تو ان بریکٹ کے ذریعے یہ ٹیوب لائٹ لگائی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم ان بریکٹ کو نکال لیتے ہیں پھر یہ بریکٹ دیوار پر کس طریقے سے لگتے ہیں میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے کنیکشن لائٹ کے اس وائر سے ہوں گے جو کہ یہاں پر چھوٹی ہے تو ہم اس کو اتنا بڑا کر دیں گے تاکہ یہ سینٹر تک پہنچ جائے تو چلیے ہم چلتے ہیں دیوار کی طرف تاکہ ہم اس کے جو بریکٹ ہے بریکٹ کو لگانے کا طریقہ دیکھ لیں کہ بریکٹ کو کس طریقے سے لگایا جاتا ہے تو جناب ہم اس کے پوائنٹ کی طرف آ چکے ہیں جہاں پر یہ ٹیوب لائٹ لگائی جائے گی تو سب سے پہلے آپ اس ٹیوب لائٹ کو اس ہالڈر کی جگہ پر رکھیں گے لیکن اس سے پہلے میں نے اس پوری ٹیوب لائٹ کے سینٹر میں میں نے ایک نشان لگا دیا ہے وہ نشان میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پین سے میں نے ایک نشان لگا دیا ہے سینٹر میں ٹیوب لائٹ کے سینٹر میں اور یہی پوائنٹ ہالڈر کے سینٹر میں رکھیں گے تاکہ یہ ٹیوب لائٹ جہاں ہالڈر تھا اسی جگہ پر سینٹر میں فکس آ جائے اب ہم ہینڈ لیول لے کر ہم اس ٹیوب لائٹ کے اوپر رکھ دیں گے یہ ہینڈ لیول اس لیے کام آتا ہے تاکہ کسی بھی چیز کو آپ سیدھا یا ٹیڑا کر سکیں آپ اس کو صحیح طریقے سے اس کا لیول چیک کر سکیں تو یہ لیول اس لیے ہم نے رکھا ہے تاکہ ٹیوب لائٹ سیدھی لگا سکے ہم تو یہ ہینڈ لیول کے ذریعے ہم ٹیوب لائٹ کو سیدھا رکھیں گے سیدھا رکھنے کے بعد ہم پین سے ہم ایک نشان لگا دیں گے تاکہ ہمارے بریکٹ جو ہم یہاں پر لگانے والے ہیں وہ بریکٹ بلکل سیدھے لگ سکیں اگر یہ اوپر نیچے ایک بریکٹ آپ نے اوپر لگا دیا اور دوسرا بریکٹ آپ نے نیچے لگا دیا ہے تو ٹیوب لائٹ ٹیڑھ ہی لگ جائے گی تو اس لیے سب سے پہلے آپ لیول کو چیک کر لیں لیول آپ کا سیدھا ہوگا تو آپ کے بریکٹ سیدھے لگیں گے اور ٹیوب لائٹ سیدھی لگے گی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی کا جو لیول ہے وہ بلکل سینٹر پوائنٹ میں آ چکا ہے تو اب میں یہاں پر پین سے نشان لگا دے دوں کیونکہ ہمارا سینٹر پوائنٹ بلکل لیول ہو چکا ہے تو پین سے جو آپ نشان لگائیں گے وہ آپ چاہیں تو پوری ٹیوب لائٹ جتنا ہی لائن آپ لگا دیں یا پھر جہاں پر بریکٹ لگانے اتنے حصے میں ہی آپ لائن لگا دیں تو یہ لائن لگ چکی ہے تو لائن کے بلکل اوپر ہی میں یہ بریکٹ رکھ کر پین سے نشان لگاؤں گا یعنی جو بریکٹ کا ٹاپ ہے اس ٹاپ پر وہ لائن آئے گی تو میں ٹیوب لائٹ کے ایریے کے اندر ہی میں اس بریکٹ کو لگاؤں گا تو بلکل ٹاپ والی سائٹ پر میں اس لائن کو رکھوں گا لائن کے اوپر ہی اس بریکٹ کو رکھ کے میں پوائنٹ لگا دوں گا نشان لگا دوں گا اس بریکٹ کا تو اس کے نشان لگانے کے بعد اب یہاں پر میں ڈرل سے اس کے ہول کروں گا تو ڈرل مشین کے ہول ہونے کے بعد اب میں یہاں پر گٹی کہہ دیں آپ اس کو یا پھر آپ رول پلک کہہ دیں یہ پلاسٹک کے ہیں میں یہاں پر یہ لگا رہا ہوں اس کے بعد اگر یہ فکس نہ جائیں تو آپ تھوڑی کی مدد سے آپ اس کو صحیح طریقے سے اس میں انسٹ کر سکتے ہیں فکس کر سکتے ہیں تو اب ہم بریکٹ میں اسکیرو ڈال کر یہاں پر اسکیرو کی مدد سے ہم اس بریکٹ کو فکس کر دیں گے دونوں بریکٹ ہم صحیح طریقے سے اسکیرو ٹائٹ کر کے ہم فکس کر دیں گے اور دونوں کو سیدھا یہاں پر لگا دیں گے بریکٹ لگانے کے بعد ہم ٹیوب لائٹ لیں گے اور ٹیوب لائٹ کی جو وائر یہ چھوٹی تھی ہم اس کو جوائنٹ لگائیں گے اور اس کے ہولڈر تک جہاں پر ہمیں وائر کا پوائنٹ مل رہا ہے تو ہم وہاں تک اس کی وائر کو لے کر آئیں گے تو میں سب سے پہلے اس کی وائر لیا میں نے اور اس کو جوائنٹ کرنے کے لئے میں اس کو یہاں پر سٹریپ کروں گا پلاس کی مدد سے اس کے علاوہ الگ سے اس کا ایک سٹریپ پر بھی آتا ہے جو وائر کو سٹریپ کرتا ہے یعنی چھیلتا ہے تو میں پلاس کی مدد سے یہ تیس سی اتر کا وائر چھیل کر اس ٹیوب لائٹ کی جو چھوٹی سی وائر ہے اس کے ساتھ جوائنٹ کروں گا اور جوائنٹ کر کے ہولڈر جتنی بڑی کر دوں گا تو وائر کا جوائنٹ میں نے یہاں پر لگا دیا ہے اب یہاں پر وائر کتنی بڑی رکھنی ہے وہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اتنی سی بڑی رکھیا بقیہ تار کو کاٹ دیں گے تو تار کو کاٹنے کے بعد اب میں اس کا ہولڈر والی اندیوار پر جو پوائنٹ بنا ہوا ہے اس کی وائر مین کے ساتھ میں اس کو جوائنٹ کر دوں گا تاکہ یہ لائٹ پروپر طریقے سے آن آف ہو سکے اور ورکنگ میں آ جائے تو جلدی سے میں اس کے جوائنٹ کو لگا لیتا ہوں تو جناب اب یہاں پر سارے جوائنٹ مکمل ہو چکے ہیں اب جو ٹیوب لائٹ کی ایکسٹرا وائر ہے ہم اس کو جنگشن میں ہی ڈال دیں گے اور ٹیوب لائٹ کو بریکٹ کے اوپر رکھ کے آپ ہلکا سا پوش کریں گے تو ٹیوب لائٹ بڑے ہی آسانی سے فکس ہو جائے گی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیوب لائٹ بڑے ہی آسانی سے فکس ہو چکی ہے اور بلکل ہی لیول میں لگی ہوئی ہے تو اب اس کو میں نے یہاں پر آن کر دیا ہے آپ اس کی لائٹ بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں میں اس کیمرے کو دور لے کر جاتا ہوں تو اب کیمرہ یہ ٹیوب لائٹ سے دور ہو چکا ہے آپ ٹیوب لائٹ کی روشنی سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اس کی روشنی روم میں کتنی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ